وَمَنْ يَعْمَلْ سُعُوًا وَهُ يَظْرِمُ لَفْسَهُ سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ جَدِدِ اللَّهَ وَفُورًا رَحِيمًا سلاح اللہ حمد و صلاح اللہ اللہ وحده لا شریک دی زات پاکے درود و سنان امام کائنات درر یتیم سراج مونی رحمت للعالمین خاتم النبی جی محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لی زات گرامی کے حضرات دنیا کے کوئی ایسا انسان نہیں سوائے انبیاء علیہ وآلہ وسلم جو گناہگار نہ ہوئے ہر آدمی کہہدہ بچپن گناہگار کہہدی جوانی گناہگار کہہدہ بڑاپا گناہگار کوئی آدمی کوئی مرد کوئی عورت کوئی زیرو ایسی چیز نہیں انسانہ دے اندر کہ جو گناہگار نہ ہوئے سب تو آلہ گناہگار کونے میں گناہگار بھی کیا ہے تو آلہ بھی کیا ہے درابع سمجھو تیہنل سب تو آلہ گناہگار کونے پسندیدہ گناہگار کونے اللہ دا پیارا گناہگار کونے جو اللہ کو رو اپنے گناہ ماندیاں معافیاں منگے اور اپنے کیتے ہوئے نادم ہوئے بات یاد رکھو اللہ پاک دی رحمت اپنے جوش مار رہی سی اللہ پاک دی صفت رحیمیت اپنے جوش وچائی ہوئی سی اللہ پاک دی معافی اپنے محبت اور پیار چائی ہوئی سی اور صفت رحیمیت نے اللہ کے ترلہ ماریاں کہ یا اللہ میں تیری صفت ہاں میں تیرے پیدا کی تیری صفت ہاں میرے اندر شفقت دا مادہ ہے میرے اندر معافی دا مادہ ہے لیکن گناہگار ہی کوئی نہیں تو میں جنہوں ماف کراں اللہ پاک نے گناہگار انسان پیدا کیتے ہیں ہاں سمجھو تھے ہاں لال بات بہت کچھ کیا نہ چاننا سوائے انبیاء علیہ مسلامتوں کوئی آدمی آسا نہیں جو گناہگار نہ ہوئے اور اللہ پاک نے فرمایا کہ منو کنہ لوکنال پیار ہیں اور کنہ لوکنال نئی پیار ہیں دوگ اللہ یاد کر جو بھی مضمون شروع ہو جائے اللہ پاک دا قرآن اندھا ہے واللہ یحب الطوابین جرے بندے بار بار میں تو معافیہ مانگ دینے کہتے رکوع کردینے کہتے سیدے کردینے کہتے قیام کردینے کہتے دگھ دیکھ کے ترلے مار دینے کہتے ہیں دینے اللہ میں تیرا نوک کراں اللہ میں تیرا چاہ کراں اللہ میں تیرا خادم ہاں اللہ میں گناہ ماںندر لبریا ہویا ہواں اللہ پاک نے فرمایا جرے انکساری کردینے میرے کے میں لوں بڑے چنگے لگ دینے میں لوں پیارے نے میں کیا سی لفظ ایک کہ گناہ گار اللہ لوں کے لئے پیارے نے جو نے کی کر دینے بولو یو حب التوابین جو نے اللہ کے معافیہ مانگ دینے اور جو نے نئی معافیہ مانگ دینے اللہ پاک نرازے اور عدائی اظہار کے میں کر دینے فرما دینے وَمَلَّمْ يَتُبْ فَأُلَائِكَهُمُ الصَّالِمُونَ وہ لوگ جو توبہ نہیں کر دے اپنے کیتے ہوئے پشتان دے نہیں انکساری نہیں کر دے اللہ پاک نے فرمایا وہ ظالم نے منو پسند نہیں گے اللہ پاک نے قرآن یہ چند آتاں پر کے میں پھر خاص مضمون بیان کرنا چاہنا ذرا غور کریے تحاننا اللہ پاک نے بنائے ہوئے ذابطیں پیش کرنا چاہنا اللہ پاک نے فرمایا ہے یہ قرآن دی آدھا دی پیاری آدھا سورہ مضمل دے آخر رچ اللہ پاک نے بڑے پیار دائی ظہار فرمایا ہے ذرا کاریاں محبت آئیں دے نہ کرو بے وفائیاں نہ کرو گھوٹے پکڑ کے نہ بیٹھو اللہ دا واسطہ دے دل دے پاندے مو دے نہ کرو اے دل دے پاندے آدھے مو تا کرو تاکہ قرآن دی بار سے ہم دی جائے اور دل شراب ہم دے جانا میں بڑی محبت آئے ظہار کرنا چاہنا آئیے سمجھئے کہ اللہ پاک نے سورہ مضمل دے آخر دے جو فرمایا ہے آقا فرما دے نے دھوگ اللہ بڑیاں پیاریاں نے سنتِ انل میں سارا قرآن پر دارینا ہے ایس قرآن دیا میں حران ہو گیا آقا فرما دے نے وستغویر اللہ اللہ پاک نے فرمایا اے میری بناہگار مخلوق ہے اے میرے بناہگار بندیوں وستغویر اللہ آپ نے اللہ کے آتھے جوڑ کے بلیاں ٹھلیاں کر کے راب بندہ دو آسو گیر دو اور ملو آکھو آندہ گناہ نہیں کرنگا آقا نے فرمایا میرا وعدہ کی ہے اللہ نہ لے یقین دلانتا ہے نہ لے وعدے کرتا ہے اللہ فرما دے نے وستغویر اللہ اللہ کو لوگناہ مانیاں مانگاں گا اللہ نے وعدہ کی گیتا ہے ان اللہ غفور آقا فرما دے نے تیرا کا میں مانگیاں منگنا میرا کا میں گناہ ماندیا لکیناں دے ہو تیرا حمدیاں لکیناں پھیر دے لیا تیرا توجہ فرمانا اللہ اپنی مخلوق دے نال اور کیمیں وعدے فرما دے نے میں چند وعدے سنا کے بس کر دینا آسونا تیان نال اللہ نے وعدہ فرمایا سورہ زمر دے اندر اللہ نے نصیبہ جے کرے سورہ زمر پڑی کتے چویہ پارا پڑی میں تیرے دھل تیرے ستے ہو جاد پہنگے آقا فرما دے نے قولیاں عبادی اللہ دین اثرہ ہو علاوہ انفس یم لا تک نہ تو میرے رحمت اللہ اے میرے محبوب جی میرے گناہ گار بھنجانوں کہہ دو میرے لپڑے ہویا بھنجانوں کہہ دو جرے بولو اور گناہ ماندے گھٹلاں دے خوبے پہنے اور جرے گناہ ماندے گھٹلاں دے ویچ اور گاندے دے ویچ خوب گئے ہوئے انے اللہ پاک نے فرمایا یا عبادی اللہ دین اثرہ ہو علاوہ انفس یم اے میرے گناہ گار بھنجانوں کہہ دو جرے اپنیاں جاناں کے زیادیاں کر بھٹے ہو آقا فرما پیار پیار کرتا ہے یہ ہو جیا پیار اببا بھی نہیں کر سکتا حضرت بولو دے صحیح یہ ہو جیا پیار اببو بھی نہیں کر سکتا امی بھی نہیں کر سکتا ایسے پیار رب نے کی تینے گناہ دارہ دے نال اور گناہ دارہ دے نال جلے اشتیاری مرزم ہون جلے اشتیاری مرزم ہون انہوں رات کہے کو نہیں رکھتا کہ مگر پولیس آجے گی سانوں بھی پھر لے گی یہ رات سارے کو آرام کرنے آیا ہے کہ سانوں پھڑان آیا ہے میں قربان جاؤں ہیں اللہ پا کے ہم دینے اور جلے اشتیاری مرزم نے اولیاء عبادی اللہ دینے اصرہ ہوں حلاؤں انفسیم لا تک نتو میرے رحمت اللہ اے گناہگار بندیو رحمت تو نہ امید نہ ہو میرے والے آجو نس نس کے آجو اللہ وعدہ فرمان دینے کہ ان اللہ یغبر الزنوب جمعیہ وعدہ ہو گیا میں سارے گناہوں تھے خط تنسیق کھائج دے آنگا برا توجہ فرمانا کہ نیا محبتان دے اظہار ہو رہے ہیں یہ میں آتا کیوں پڑنا کیوں پڑنا یہ کہ میں کی کہنا چاہنا بہت بڑے مضمون نبیان کرنا چاہنا اللہ پاک نے فرمایا ہے وَمَئِيَا مَلْسُونَ وَنُوَ جَزَلِمَ نَفْسَ مُونَ سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ خَالِ اللَّهِ کوئی اہلِ دھل قرآن نکول کے پڑے کوئی اہلِ اقل کوئی اہلِ دانش اپنی زندگی سوار جائے آقا فرمان دینے وَمَئِيَا بُرَائِا کردہ ہے جا اپنیاں جانا دے ظلم کردہ ہے اے سمہ اے سمہ دا مانا کی ہے ربان دا سمہ پھر کی کردہ ہے یستغفر اللہ اپنی اللہ گولوں گا وہ کیتے ہوئے گناہ مانیاں مانیاں مانگ دا ہے آقا فرمان دینے یجیند اللہ غفور الرحیم میرا ماندہ ہو گیا میں سارے گناہ مانوں مانگ کردھی آنگا اللہ پاک دے کیتے ہوئے باتیں میں سنان لگ بمان کہ چالی آتا میرے ذہن بچ نے رکھو جو فرمانا اللہ پاک نے اپنے پیاری مخلوق دینال اور کنے کنے پیارے وعدے فرمائے نے اور دو عقا بڑیاں پیاریاں گزردیاں جاریاں نے آقا نے فرمایا ہے اور سنتے ہاں نل اسی سال دا بڑا سنے سال سال دا بڑا سنے پڑی سال دا آدمی سنے چاری سال دا آدمی سنے اور جب دلہ دے دکھڑے سنے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے اور سن لو تے ہاں نل عمرہ نہ بے کو میری رحمت بے کو اپنیاں زندگیاں نہ بے کو اپنیاں عمرہ نہ بے کو اپنی زندگی دے سال نہ گنو اے اپنی زندگی دے سال نہ گنو اور میری رحمتیاں تھا تھا گنو قربان جاں وہاں اتنا پیار انیاں محبتہ کرو مالا اللہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے جڑے میرے بندے نے جڑے رحمان دے بندے نے جڑے اللہ دے بندے نے جڑے محبوب دے بندے نے جڑے پیارے دے بندے نے اللہ پاک نے فرمایا ہے واللہ دین لا یدون مانوہی الان آخر ولا یقتلون نفس اللہ دی ہر عمل نہ ہو اللہ بالحق ولا یدنون اللہ پاک فرمانے نے میرے بندے شرک کر دے نہیں میرے بندے میں تو سوا غیرہ کو حاج دا مگ دے نہیں میرے بندے میں تو سوا غیرہ کے سوال کر دے نہیں اللہ پاک نے فرمایا ہے جڑے میرے بندے نے توجہ درہ میرے والا اللہ پاک فرمانے نے وہ قتل کر دے نہیں وہ قتل کر دے نہیں والا یدنون رب دا ترانہ نائے وہ زناں دے قریب جاندے نہیں جیونا گروہ دی ماری موٹی خلقی ہو جائے کتے شرک ہو جائے جیونا گروہ قتل ہو جائے جیونا گروہ مارے موٹے زناوا دے والا میرے والا جاندے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے جیونا میرے دارتیں آجائے ہل جو ہل جو دیانل اپنے دل ہلاؤ خود نہ ہلو اپنے دل ہلاؤ اپنے رامٹے ہلاؤ اپنے دماغ نمیسین کرو اپنے دماغ نمیسین کرو اپنے دماغ نمیسین کرو میرے والا توجہ فرماؤ اللہ پاک نے وعدہ فرما گئے آنکے آن اے ہو جی کبیرہ گناہ کر رہو اللہ میرے دارتیں آجائے میرے دارتیں سوال ہی بھن جائے کہ آکے اللہ میں لپڑے آئی اللہ میں اللہ میں لپڑے آئی اللہ دیا مردیاں سوچو تیانل آکے اللہ میں گناہ مجھ خوبے آئی اللہ پاک نے فرمایا اللہ من تابع و آمنا و آمنا ملن صالی اللہ تیرے قرآن دے صدقے جاوان جی کر دا تیرا قرآن میری گناہ گار زبان میرا گناہ گار تخیل میری گناہ گار سوچا اللہ میرا جی کر دا ہے میرا گناہ گار زبان دے نال تیرا پاک قرآن پر بڑھ کے اپنے گناہ تو آجائے اللہ پاک نے فرمایا ہے اللہ من تابع و آمنا و آمنا ملن صالی جڑے میرے دھرتے آکے توجہ میرے وال توجہ میرے وال گل بڑی پیار دیئے گل رہ نہ جائے آکاندہ قبیرہ گناہ کرنے والے خاص کر لے ایک قبیرہ گناہ کرنے والے یہ میرے دھرتے آکے اللہ من تابع اللہ من تابع میرے گے ہاتھ جوڑ دے میرے گے منتا کر دے اللہ میں تیرا بند آوان تو فاس گیاں گاں گناہ کر دیتا ہوا و آمنا و آمنا صالح نالے نیکیاں کرنے والا کر لگے اور مومن پتہ بھن جائے رب کی آمد آئے میں دلیاں دے آنوں پھر چون دے نا دلے بیر کدھی کٹھے نہیں ہوئے پھر رب کر دیتا ہے رب رب کر دیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے فولائی کا یوب دین اللہ ترجمہ نہیں کر سکتا ہونا گا رہا ہے علماء کے جوتے صاف کرندے قابل ہاں بہت کچھ کہنو جی کر دا ہے لے گرمی دی شدر میرے تے غلبہ کر رہی ہے میری صحت تے غلبہ کر رہی ہے اس وقت میں جلدی بات مکانی کرنا اللہ پاک نے فرمایا ہے فولائی کا یوب دین اللہ سیئی آتی ہم آسان آتا آکا برمان دینے میں اسی سال دے گناہ میں نبی سال دے گناہ میں پنجاز سال دے گناہ میں چاریس سال دے گناہ ہاں کے جوڑ دا دیتا ہے میں نیکیاں بنا دینا ہو میں نیکیاں بنا دینا ہو ہونے کتر آدھ پیادہ ہوندہ ہے کہ کیا نبیہ نے گناہ کی تیرے گوئی یہ تیادہ پڑھی آنے میں آم مخلوق دیا ہوں وہ میرا مضمون چلدہ بھی آئے یاد ہے دوپن پھر جا کے بیٹو جا کے گوڑے چھڑ کے محب دینا لے اللہ پاک دیا میرے بھانی آنے لے یہ تر آدھ پیدا ہوندہ ہے آفت جی یہ نبی گناہ کر دینی رہے یہ انبیہ نے گناہ کی تیر نہیں کہ ان اپنے گناہ مانیاں مافیاں منگیلیوں کیوں اصل میرا مضمون ایسے کہ اگر نبیہ نے گناہ چیتے ہی نہیں اور نہ کل رب نے ہون دینے ہی نہیں جب میں بیان کرنا ہے جا پھر نبیہ نے گناہ مانیاں مافیاں منگیاں کیوں بڑا بڑا اطراز ہے کہ میں انہوں حل کرنا ہے انشاءاللہ انبیاء تو لوگان دا ٹچر پایا ہویا میں دور کر کے نبیاں دی نبوت دی پقیزگی بیان کرنا چاہنا ہے مثلاً تو آدھا سب تو پہلا نبی ابو البشر سیدنا آدم علیہ الصلاة و سلام انہاں دی آدمتا جان دے ہو اللہ پاک نیا کے عزی کہ دوئے دانے دے کو لیں جانا یہ دانا کھانا نہیں یہ درتے آن نہیں کرنا یہ درتے وجو نہیں کرنی آسونا پہ آنا کہ اے پھر کیوں انہ دانا کھا دا انہ دانا کھا دا کہ لگ لو مافی مانگی آمد ساکے میں دانا کھا دا رسونا پہ آنا اللہ پاک نے فرمایا سن یہ دانا نہیں کھانا یہ دے کھول نہیں کھانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گئے آسونا تے آنال آکھن والا آکھا ہے ایک شہر نے گل لگی ہے میں پڑھنا نہیں جاندہ اشارہ کر جاننا کہ خاصان دی گل آمد آگے نہیں مناسب کرنی خاصان دی گل آمد آگے نہیں مناسب کرنی اے رب نو حق کے رب نو حق کے کہ انبیاء نو ڈھانڈ بھی سکتا ہے پیار بھی کر سکتا ہے سمجھا بھی سکتا ہے اور نبیوں دی عادت ہے کہ اللہ اگر دکھ دکھ جس گلہ کر دینے رسمی ہوتے آنال جدو علماء نے توجہ نہیں فرمائی جدو آدم نے وعدہ ہو گیا کہ تمہیں دانا نہیں کھانا کہ آدم نے بردانا کھانا کیا ہو شیطان کو لیا گیا انہیں بڑی بڑی حرس دوائی وہ حرس اے ہو جی سی وہ اے ہو جی حرس سی جنہوں لگ جائے پھر ادھے کیا کہنے حرس کی سی جا کے قول اندھا ہے اللہ انتکونا ملک کہیں انتکونا میں نہ لکھا لے دی اور نبی آدم انہوں جا کے اندھا ہے یہ دو دانا نہ کھانتا جیتے دھنلا گل تو کھتے والا ہو جائیں گا رابریاں رمضا دیاں گلہ میں رابریاں اندر کھاتے گل لگائی ہوئی ہے کہ میں سن لئی تھی کہ ننہوں نے دس دینا اللہ انتکونا ملک کہیں اہو تکونا میں نہ لکھا لے دین جیتے دانا کھا لیاں کہ تُو نوری بن جائیں گا جیتے دانا کھا لیاں کہ تُو نوری بن جائیں گا کہ ہمیشہ جنتی بن جائیں گا ہمیشہ جنت بچ رہیں گا نبی دا جی کر پیا نہ جنتوں باہ نہ نکلا بھول بھول درا پیانا اور نبی دا جی کر پیا میں جنتوں باہ نہ لکھلا نبی دا جی کر پیا میں نوری بن جائیں گا سارا آسمان نوریوں نے پڑھیا ہویا ہے کہ میں دے میری بیوی بشرا جو نوری بن جائیں گے پرانیاں کھیں آئے اللہ انتا کھونا ملا کھینی آہو تا کھونا منال خالدین راب دا تے نواد آئے وے یہ دو دانا کھا لیاں کہ نوری بن جائیں گا ہمیشہ جنتی بن جائیں گا یا کو آدم نے آگیا دانا کھا لیاں لامن نناسے گی راب دی کسمیں میں چور میں بولتا دانا کھا لیاں جنتی بن جائیں گا جری جنبی ہیریز ہے مینو بابے آئی دونتا گنانی گندا کہ گل یاد رکھو میرے نزدیک نبی گناہ نہیں کرتا نبی پھول سکتا ہے تو وجہ فرمانا مسئلہ حل ہو جائے جی پھولنا جلائے وہ ہور گل ہے کہ گناہ کرنا بولو کسدنا ہور گل ہے آدم نے کیا کیا میں دانا نہیں کھانا انہیں قسمہ کا دیا ربنا والا قد آہی دنا الہ آدم فاناسیا آدم پھول گیا گناہ نہیں کیتا گناہ کرنا نہیں چایا جنت دی خاص اندر توجہ میرے بار جنت دی خاص اندر مقربین بلندی خاص اندر آدم نے دانا کھانا سانو سیا آدم پھول گیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُوَا عَزْمًا اللہ پاک نے فرمایا انہیں گناہ دا ارادہ کیتا ہی نہیں عزم نہیں کی تا قصد نے کی تا ایک میری محبت انبیاء نال دو دو آنے دے مولوی حمدہ نے اور آل حدید تغمبر دے گستاق نے اپنی زبانہ نو پاک کرو کہ اندر میرے بار توجہ میرے بار ازمہ ہسا انہا ارادہ نہیں بے کیا انہیں ارادہ نہیں کی تا ملوم ہویا پھول کے گناہ جڑا ہے وہ ارادے وجہ داخل ہی نہیں ادھر گیا آپ پھدا نہیں انہوں آباد ہی نہیں آرہی تو میں گزارش کر رہا تھا درہ توجہ فرمانہ تے انل برہی ادبو اترامنل گل رہ نہ جائے بندہ پو لجے تے بناہ میں داخل کہہ دو گناہ میں داخل پو لجے گناہ دا ارادہ نہ کرے گناہ میں داخل ہے ہی نہیں نبی پاک نے رکھاتا چار پرہنیاں سال دو پرہنیاں پرہنیاں چار رکھتا سال تو نبی پاک نے دو پرہنیاں ایک شعابی نے جرت کی تھی توجہ میرے والا ایک شعابی نے جرت کی تھی کہندہ سالے ہاں نماز کٹ گئی ہے یا تُزیم پھل گئے ہو آج کوئی وئی آئی ہے کوئی نماز دی کمی ہوگی ہے نماز کٹ گئی ہے یا تُزیم پھل گئے ہو نبی پاک پھلیاں نہیں پتا نہیں میں پھل گیا ہوا آج نے انہا نماز کٹی ہے دے انہا میں پھلیا ہوا حالہ رسول اللہ پھلے نے پھل گیا ہوا پھل گیا ہوا پھل گیا ہوا آپ نے دور کاتاں پڑا کے سعیدہ صاحب کٹ گیا دے کٹ گے کیا انہاں نے باد رچ فائضہ نسید وزکرون اور میرے صحبہ جدہ میں کہتے پھل جاؤں میں نے مسئلہ یاد کرا دیا کراؤ سوچ نہیں تھی انہل جہاں محبت دا اظہار ہو رہے آئے میں بھی پیار دا اظہار کرنا چاہنا معلوم ہویا کہ آدم دا گناہ نسیعہ نے عمدن نہیں لہذا آدم بولو معصوم اللہ خطا ہے گناہ وہ تو پاک ہے آئی آلی حدیث دا کم اللہ پاک دیا میرے بانیاں میں دسنا ایل دیس کی اندھائے آندھے نے مولوی جی وہ بھی جواب دے دے کہ نبی نول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات وجہ میرے والا نبی نول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے دعا کی تھی وَنَا دَا نُور رَبَّوْا فَقَالَ رَبِّيْا اِنَّا بَنِيْا 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 اللہ دَا وَعْدَا سی کہ میں ٹیرے اہلوں نہیں ماراں گا ٹیرے اہلوں نہیں دھوپاں گا ٹی تو وَعْدَا کر لیا نبی نے اجتہاد کیتا کہ میرا پتر میرا اہل ہے اللہ دَا مِرْنَا وَعْدَا ہے ان میں گناہ کے میں کہاں گا اجھلے بیرگرانے ان میں گناہ کے میں کہاں گا رات وجہ میرے والا اللہ پاک نے برمایا ہے اللہ دے نبی نے وَعْدَا یاد کر آیا کہ یا اللہ تیرا وَعْدَا اِنَّا بَنِيْا اِنَّا اَهْلِيْا اِنَّا بَنِيْا وَاِنَّا وَعْدَا تَلْحَق کہ تیرے وَعْدَا سَجَّنَا وَعْدَا آقَمُ الْحَاکِمِ تو حاک ماندہ حاکم ہے کہ میرے جویں جاننا ہے میرے پتر نبچالا اللہ پاک نے برمایا یا نُوح اِنَّا هُو لَعْدَا مِنْ آَلِيْا اِنَّا هُو عَمَلُنُ غَيْرُ صَالِحِل اے میرے نُوح پیارے نبی اے تیرا آلی نہیں شبہ دور ہویا کے نہیں اور میں گل سمجھا ہوا نبی معافی مانگدہ کیوں ہیں بغیر گناہ کرنے تھا وجہ کیے جاؤ کتابہ پھول پھول کے تھک جاؤ گئے ایک منت اندر گل سمجھا ہی نہیں چاننا کہ بغیر گناہ کرن تو نبی معافی مانگدہ کیوں ہیں ایک امت من تلیم دین دی خاطر ہے ایک اللہ کو لو معافیاں منگنا لے نبوہ درد درجہ بات جاؤں گئے نہیں مسئلہ حل ہویا کے نہیں جب آپ بول لو تھے صحیح کتابہ پڑھ پڑھ کے عربیدیاں دے میں آسان کرنیاں کیا نا درجہ بات دین دا ہے درجہ نبی اپنی امت نو وزیف کرن دی تلیم دین دا ہے میں گزارش کرنا چاہنا ہے اے ہین وجوہات اے ہین وجہ کہ نبی معافی مانگدہ ہے اس نبی نے اتحاد کیتا جنا بنا اتحاد کردہ ہے انہوں دورا سوا ملدہ ہے یہ نبی نے اتحاد کیتا کہ میرا پتر ہے اوہ جو وعدے سچے نے وہ بچا لے گا اللہ نے کہا تیرا پتر نہیں ہے پتر اوہمدہ ہے اور جنا کردار غلط نہ ہوئے اور پتر اوہمدہ ہے اور جنا مشرق نہ ہوئے اور پتر اوہمدہ ہے جنا بجتی نہ ہوئے پتر اوہمدہ ہے جو زانی شرابی نہ ہوئے اور پتر اوہمدہ ہے جو ڈکیٹیاں نہ کریں اور پتر اوہمدہ ہے جو چود نہ بولیں انجھ پتر تے آکھ کھانگے پر نبی دا پتر اوہمدہ ہے جنا گناہ نہ کریں یانوہ انہوں لئیسا میں اہل کا ایترہ پتر نہیں انہوں امال غیر صالح انہوں امال غیر صالح انہوں امال جنگ نہیں لیکن پنجاب دے مل سب سننا پنجاب دے سید پنجاب دے سید تگی وچی دے چور سید دیرے بنا کے اسنہ لٹنو والے سید اللہ ماشاءاللہ کوئی نیک ویڈ بکری کر لے توجہ نہ بات سمجھنا ہنگی چوریاں کروانو والے سید داڑیاں منونو والے سید جی دیکھتی آنڈے نے ساڑھے چوہلاک آنڈے نے سید سین نو سلامے سید ہے سین نو سلامے سنو خدا دی قسم اگر سید ہوئے کردار گندہ ہوئے کردار لوز ہوئے رات دیندیاں پھٹماش کیا کرے اللہ دے ہاں اوڈے سین نو سلام نہیں جب تک کردار آلہ نہیں ہوئے گا اللہ نوڑے سید ہونڈا کوئی پیار نہیں ورنہ نبی نو دا پتر اوہ نبی دا پتر سید نے گندے جب بولو ہاں دیان نہ لے نبی دا پتر سردار ہونڈا کے نہیں اوہ بولو تو سید اوہ ضرور بولو اوہ سید ہونڈا کے نہیں کہ اللہ نے آگیا ہے دے عمل جنگے نہیں کہ تونجری گل کی تھی ہے اے منوں پسند نہیں فلا تاسوالنی ما لئی سالا کا بے یہی علم ہے اے تم بغیر علم دوں گل کی تھی ہے بغیر وحیدوں گل کی تھی ہے جہوں گل کی تھی ہے ہو جائی ایزو قیان تکونا منالشاغلین میں نے نبوت کھو کے جنہوں جہل بنا دانگا میں نے گناہ نہیں گلنہ اللہ دا وعدے تو استمباد گلنہ اجتحاد گلنہ نبی نے اجتحاد کیتا ہے استمباد کیتا ہے اس واسطے میں قتل گناہ نہیں گلنہ کہ پھر نبی نے کیا گیا ہے امتنوں تلیم مل جائے درجہ وعد جانا اللہ دے گسے مٹھے ہو جانا اب بولا دے زیدہ اناللہ اور بڑے پیار دی کا گل کیا گیا دے میں اللہ دے گسے مٹھے کرنے ہونا جہاں تھی جوڑ دی دینے ہیں اور میں قربان جاؤں ہاں کہ ناخامد گرم ہووے بی بی ہاتھ جوڑ کے منتاں کر لے دل نرم ہو جاندہ ہے باپ کے دا گرم ہووے پتر منتاں کر دوے اندر نرم ہو جاندہ ہے یہ سارے جان دالوں اللہ نرم ہے اللہ نو نرم کرنا ہووے جہاں منتاں کر لے نبی نو نے سوچیا ہوگی یہ غلطی کہ ہو جی ہو گئی ہے رب نو پتا ہے کہ پھٹا پڑے آن دینے وَاِلَّا تَغْفِرَ لِي مَتَرْخَمْنِ اَقْعَقْمْ مِنَ الْخَاسْرِ اللہ جے دو معاف نہ کیتا رحم نہ کیتا میں کہتے والا ہو جانگا اللہ پاک نہیں آیا کہا میں پھر دل دا نرم ہو گیا کہ میں کیا کیا یا نو ہو پتا بِسَلَامِ مِنَّا وَبَرَكَاتِنَا عَلَيْكَ وَالَا اُمَمِن مَمْ مَمْ قرآن تیرے صدقے جاوہ وہ صلح دا میں قربان جا مجھے صلح نے بنو جنگل اندر بکریاں چارن والے نے قرآن دے چلے آئے اللہ تیرے قرآن دے صدقے جاوہ تیرے دیکھتاں والا قرآن تیرے پیاراں والا قرآن جی اللہ نے کہا میں مر برگتاں دیر دیا میرے دل دیا نرمیاں ہو گئی کہ نبی دعا کر دا ہے کہ اللہ کی کر دا ہے آسانتِ آنال نبی دے درجے فدان دا ہے امت نو تلیمہ دلوان دا ہے اللہ نو ٹھنڈا کرنا ہوئے اللہ جلال بچ ہوئے انہوں نے انہوں نے جمال بچ کیونے کری رہا ہے جسان طریقہ درہ بولو جیسے اللہ نراض ہو گیا ہوئے اللہ نراض ہو گیا ہوئے اللہ مندانہ ہوئے اللہ نراض ہو گیا ہوئے گناہ دے پا رہا ہوں تو جو میرے وال کوئی بات نہیں کم چلتا بے انتظامیاں دا اب بچ ہو اللہ نراض ہو گیا ہوئے کسے گناہ دے پا رہا ہوں سجدہ کرو نرم ہو جائے گا سجدہ کرو نرم ہو جائے گا رسول اللہ نے فرمایا جدوں متھا تے نک جدوں متھا تے نک زمین تے لگ جائے تے جدوں آکھے سبحانہ رب یالعالی اللہ تے توں پاک کوئی نہیں تے توں اچھا کوئی نہیں میں توں پاپی کوئی نہیں میں توں نیوہ کوئی نہیں تیرے اچھے ہوندی انتہائے میرے نیوے ہوندی انتہائے رمر جوش بچا کر گئیں دیئے اور اوٹ پو میں تنوں سارے کرے گنام آپ کہہ چکے اللہ منتہ دے نال درجے بدھوں گا ہے دس دمہ دلیل دے گے کتاب باں بھول دے پھر دے گو اللہ پاغ دا فضل میرے تھے زیادہ مطالعہ بھی میں نہیں کر دا جو میں نہیں خاطر صرف میں ایک کہنٹہ پڑھنا اللہ پاغ نے مجربے نہ بنا چڑے آئے یہ کدہ کرم ہے یہ اللہ دا کرم ہے پھولیاں کرنا یاد کرنا دن دا ہے اسننتی اندل جتن اللہ عدالت دی کرسیتے بیٹھا ہوئے گا اللہ عدالت دی کرسیتے بیٹھا ہوئے گا فیصلے کرن دی خاطر قید کرن دی خاطر جنت دین دی خاطر دوزگ دین دی خاطر انصاف کرن دی خاطر عدالت دی کرسیتے بیٹھا ہوئے گا دنیا کٹھی ہو کے آئے گی چلو نبی آدم نو آدم کہے گا میں دانا پو لگے خوابیٹھا میری جردنی میں سمنے کھڑا ہوگا آئے میں قربان جا ہوا دنیا آئے گی نبی نو نبی نو کہے گا میں پتر واسطے مند کیتی سی منو چڑک پئی سی میری جردنی میں دربارز کھڑا ہو سکا ہے اور سنو دے سہیتے اور دنیا موسیٰ کلی مللہ کو آئے گی موسیٰ کلی مللہ بھی کہے گا بخاری شریف کہ میری جردنی کہ میں اپنی اگلنا یاد کرنا بھی آج میں سمنے نہیں جا سکتا عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا جائے گی کہ یا روح اللہ دوسری اٹھو فرماندے لوکا نے میری پوجا کی تیئے منو ہائی طرح واقع ہے منو مشکل کو شاہ کیا ہے کہ دے اونہ دے گناہ میری اوتے نا پہ جانا میں رب دے سمنے نہیں جا سکتا دنیا میرے محمد گوائے گی کیا جو صل اللہ علیہ وسلم تین ور آنکھو تین ور آنکھو میرے تیارے دا نہ لاؤ تین ور آنکھو میں پروان چھا ہوں آدم بھی نے انکار کرتا نو نے بھی انکار کرتا موسیٰ قلیم اللہ نے بھی انکار کرتا میں بیمار آدمی میری بات کے گوھر کرو میں گرمی لیے تکے نہیں چاہ سکتا اور رحمت کرتے میں تائیں چاہ سکنا اے سننا تیہننل میں پروان جاما عیسیٰ روح اللہ انکار کرو بٹھا آدم نے کیا میں نہیں جا سکتا انبیاء نے کیا میں نہیں جا سکتا محمد نے چادر رکھی موڑے تھے سبحان اللہ کون جا رہے ہیں چندہ کے لئے پھڑے ہیں لیباو الحمد چندہ پھڑ کے طور پر آ چندے دے مگر مگر اسی بھی دے جانائی ہے نا آسان تیہننل جدہور ہے ہی کوئی نہیں اور تیرے بڑے اور تیرے دوری شا اور تیرے پسوری شا اور تیرے میکی کرا اور سننا اور تیرے کوڑے شا اور تیرے کتے شا اور تیرے کھوڑے شا میرا کلہ وحمد کائناتے لوگوں میری تقسیم دے گار کر اور دو کبران کے دھگدہ پھرنا ہے اور دو حجناتے دھگدہ پھرنا ہے دو چھجناتے دھگدہ پھرنا ہے میں آج عبداللہ شیخ اوپری اعلان کرنا میں سارے جہانل بھائی قاد کیتا اپنے محمد دی غلامی کی تھی کیا بات کرنا کیوں نہیں تیرے تیرے رب نفسی کہنگے تیرے رب نفسی کہنگے میرا رب امتی کہے گا نہیں سمجھے نہیں سمجھے میں گناہگار میں گناہگار سحابہ کہنگے گناہگار لوگ کہنگے سونیاں اللہ گسے بچے اللہ جلال بچے اللہ جبباریت بچے اللہ قہاریت بچے عدل بڑا سخت ہونا ہے گناہ بڑے سامنے ہیں انہیں نے نکے نکے گناہ بھی آ جانے نے بڑے بڑے گناہ بھی آ جانے نے راتان دے گناہ بھی آ جانے نے دین دے گناہ بھی آ جانے نے سونیا منٹ منڈا اٹھو میرے نال اور بتاتے صحیح اور تیرے مگر لگا اور جنہوں اپنی جان دی پہی ہے جب پیارے مگر لگا جنہوں میری جان دی پہی ہے اور فیصلات کرو ہاتھ چک کے فیصلہ کرو پیارنا فیصلہ کرو اور کدے مگر لگنا دے بھولو تے صحیح اور کدے مگر لگنا ہوئے جنہوں ساتھی پہی ہوئے گی اور توجہ میرے والا اور ابو عنیفہ بھی کہے گا اور رب نفسی امام شافی بھی کہے گا رب نفسی آمد بن حنبل بھی کہے گا رب نفسی امام مالک بھی کہے گا رب نفسی دنیا کہے گی رب نفسی عبدالقادر جلانی کہے گا رب نفسی علی حجبیری کہے گا رب نفسی میرا سراج منیر کہے گا میرا رحمت للعالمین کہے گا میرا خاتم النبیجین کہے گا میرے دلدہ سرور کہے گا میرے اکھانا سکون کہے گا میرا پیارا کہے گا میں بھی کنا جا وانگا کوڑ میرا پیارہ کہے گا رب امتی اللہ منوں فاطمہ دی پرواہ نہیں وہ دیگیا جنتیے عثمانوالی دی پرواہ نہیں حسنو حسان دی پرواہ نہیں کہ جنتیے منوں کسے دی پرواہ نہیں منوں کنагار امت دی پرواہ چھڑنو جی کر کر دا ہے چھڑنو جی کر دا ہے غیرہ مگر جاننو جی کردہ ہے کرلو توبہ آجن توبہ کرلو توبہ کرو میں تان چھڑھنگا توبہ کرو گیر چھڑے کہو گیر چھڑے ہاتھ کھڑے کر کے کہو گیر چھڑے کہو ہنفی چھڑے کہو شافی چھڑے کہو مالکی چھڑے کہو حملی چھڑے اور بنے تھے محمدی بنے ہائے میں قربان جاؤں ہاں ہم میں سارے جہانل بھائی کاٹ کروں گا محمدی غلامی کروں گا جنہیں کہنا یا رب اومتی گل میں کی سنا رہی آسان غصے تم تھنڈا کے میں کرنا ہے تسی بھی تھنڈا کرے اگر ادی رات اٹھ کے ادی رات اٹھ کے آنکھیں اگر ہو جاندہ تھنڈا ہودا ساں دیتے اور پروید مشرف تمہیں شرم کر اور تمہیں ربن اٹھنے کر ہاں میں کیوں نہ کما زالما متھا تو نئی کسن دینا زالما متھا تو نئی کسن دینا رب دے رحم نو تو نئی حسن دینا پاکستان نو تو نئی کسن دینا کہو کہو کیوں نہیں کہیں گے ڈردے کیوں ڈردے کیوں میرا ساجر میر نہیں ڈردہ تسی کیوں ڈردے ہو سنو تے سیتے ہیں نل پاکستان نو تو نئی ہے اور وصن دینا نا خود وصن نا نوکان وصان او گھیڑ کیا اوٹ سار بانا گیا لد کابلا تیرا ندان اللہ حب ربنو منونا کس را مندہ رب جو میں نبی نے منعا کے جسے آئے گئے نے کتے گئے نے کتے عشد کول اللہ میں کل آئی آگی آئی اللہ میں آگی آئی اللہ تم آکھیا سے میں دنوں موڑا آنگا نہیں بولو تے صحیح میں تم انہوں آکھیا سے میں دنوں موڑا آنگا نہیں اللہ میں آگی آئی اللہ پاک دے عشدہ نال ظلفان کل آریاں آنگیاں اور ظلفان بولو تو صحیح ذرا پیار نہ بولو ذرا محبت نہ بولو مندر کشی ہو جائے ظلفان کل آریاں آنگیاں سجدے پیان ہوئے گا اللہ نو ترس آن لگ پے گا جنہیں ربنو منونا سجدے بوتے کرے جنہیں ربنو منونا بولو تو صحیح اور جنہیں ربنو منونا ہے اور ربنو دھگے اور دھگے اپنی پشانی رکھے غیرہ بلنا چکے کبران تو پشانیاں چکے ربنو دھگے سٹے پشانی سٹی ہوئے گی دل نرم ہو جائے گا بیرے پار ہو جائے گا سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں نبی دعا مانگ دا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو کم کر دا ہے اپنے درجے بدون دا امت نو تلیم دین دا ہے اور بولو دے سینا کدی کدی نبی پاگ نے پرمایا جڑا بندہ سبا دی نماز پڑھ کے شام دی نماز پڑھ کے اب دیفا کر لیا کرے اللہ دے سارے گناہ ماف کر دے گا جڑا بندہ سویرے پڑھ کے شام تک مر جے گا رب بندہ میں جنتی بنا دانگا یہ شام نو پڑھ کے یہ سبا مر رات رات مر جے گا سبا ان کو پہلے رب جن دیت گڑ دے دے گا دس دے گا دس دے گا نبی پڑھے وی پیار نال دسے وی پیار نال آپ پڑھے در جے ود جان اچھا جی میں دعا کرنا باہر باتھو باہر باتھو زت ودجونا میری باہر سمجھو دیان نال آپ بیٹیا جاتیان میرے وال نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام دے وی لے اور صبا دے وی لے رت و جو سنن دیگل نماز دوں بعد صبا دی نماز دوں بعد شام دی نماز دوں بعد ایک وضیفہ کریا کر لے دس دوں خدا نا کیے خائے 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 نا بھی سن لیا تے نا لقیدہ بھی سن لیا نا ہدا سیدل استغفار کی نا ہے سیدل استغفار استغفار اندہ سردار تے پڑے نبی اندہ سردار ہاں گی آس سننا تے آنال بڑے پیار نا سنو مانگا نمازہ پڑھ لو ایال دیسہ گولوں لے گے اے بخاری دی حدیث جے اینا مولویاں اے گلنہ نہیں لکھیا ہوئیا آجو وہاں بھی آن دے کال اللہ دے فضلو کرمنا لے زندگیاں سمر جانگیاں نبی پاک کی آن دے ہندے اللہم انتا ربی لا غیلہ اللہ انتا خلق دنی وانا عبد کا وانا علا عہدی کا ووادی کا مستداد اللہم انی یعوذب کا من شر ما صلات ابو لکا بنعمت کا علی وی ابو بے زمبی فغفر لی وانا اولا یغفر الظنوب اللہ انتا گانے دے بڑے یادنے نا درامیاں دے درامیاں دے سکیئے دے بڑے یادنے بے غیرتیاں بڑیاں یادنے کہ یہ بھی دے یاد کرنا پرگمبر دے نسخہ یہ پڑے نال اللہ بولو ان راضیاں چھڑ دے گا راضی ہو دے گا تیرے واسطے کارو بار بسی ہو جانگے گریبیاں دور ہو جانگیاں آسننا تیاننا ترجمہ سنا دا ماں دے زندگی تو آڈی سور جاوے یہ دا ترجمہ کافی ہے آن دینے اللہم انتا ربیح اے میرے اللہ تُو میرا کلائی ربے کلہ ڈالیا کو کلہ کو منو ٹھنڈ پہ آجاوے اللہم اے انتا ربیح اے میرے اللہ تُو میرا کلائی ربے لا اعلیٰ اللہ انتا خلق تانی تیرے بغیر میرا مبود کوئی نہیں ہے تیرے بغیر میرا آہی تروا کوئی نہیں ہے تیرے بغیر میرا مشکل پشا کوئی نہیں ہے اللہ انتا خلق تانی ہے دے تُو منو کلائی ربے دے تُو منو پیدا کیتا ہے میں تیرا کی لگنا میں تیرے بچوں نہیں ہے میں تیرا جسم نہیں ہے میرا تیرا تلقی ہے وانا اب دوگا میں آنے آب دنگا میں آنے آب دنگا میں آنے آب دنگا میں آنے آب دنگا لا الہ الا انتا خلق دنیا میں آنے آب دنگا اب دیکھ بیٹھا بیٹھا توہ تمہاش اپنا ہے فرما دینے میں آنے آب دنگا میں آنے آب دنگا اللہ میں تیرا بندہ تیرے وعدے پورے کرانگا میں آنے آب دنگا وعدے کا مستتا دو اللہمہ انی یعوذ بھی کا میں شر ما سنا دو اللہ میں تیری پناہ بیچوا جنہیں شریر گلہ نے گلہ تو بچا گے رکھیں میرے واجتے بیتریاں کر دیں اگلی گھر سرنوالی ہے راب دیکھ اس میں دل ہل جنگے آنے آب دنگا اوہ ناکہ بھی نعمتی کا آلیا آب دنگا اوہ ناکہ بھی نعمتی کا آلیا مائے بھوم بھی زمبی اللہ میں قرار کرنا تو میرے تپڑے انعام کی تینے کر لو بے یاد سونے نے پڑیا کیوں میں اس واسطہ نہیں پڑیا کے گناہ گار سنوالی ہے پڑیا کیوں میں کہ راب خوش ہوگے درجے بدا دے گا کہ میری امت مطلیم آگے گی گھر سمجھے گئے نا اور مسئلہ آلویا کے نہیں آبو اولاکہ بن امتی کا آلیا اللہ میں قرار کرنا تیریاں نعمتا میرے تے بڑیاں ہی نہیں وائی آبو حالا گناہ گار نہیں سنا کیا جا گناہ گار گناہ گار پرسانو تلیم دین دی خاطر ہے وائی آبو امتی زمجی اللہ میں قرار کرنا میں نبی تیرا گناہ گار آئے آئے وہ لوگ کیوں آکھیا آکھیا تھے نبی نے تاں کیا جلال جو کمال بن جائے نبی نے تاں کیا جلال جو جمال بن جائے تھنڈا رب ہو جائے میرے دے آندھے نے وائی آبو امتی زمجی اللہ میں قرار کرنا میں گناہ گار ہوا پر میرا کی دھاکییں فاغ پھر لیں میں نو معاف کر دے لا یغوی روزنوبہ اللہ انتا تیرے بغیر کوئی گناہ ماں دل کی پھر نوانا ہائی نہیں کر لوگا یاد رب بولو تو صحیح یاد کر لوگے میں بڑی گرمیج دعا سنائیے ترجمہ پورا کیتا ہے ٹیبرکات ہوئی ہوئیے دعا وہاں مل دیا نمازاں پیارے سور کی پیاری نماز ددیا نمازاں نمازاں دے اندر سگد الستغفار علمانوں پچھ کے جیلا مولوی نامنے ان کو پا مٹھیائی کھوا دو بولو 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 جیلا مولوی آکے میرے کو ٹیم نہیں دعا لکھ کے دین دا بولو دیسے نا ایسے گناہگار مولوی میرے پر گے بھی ہے نا جیلا آکے میرے کو ٹیم ہی نہیں میں کہ تو لکھ کے دیا انہوں آگا مولوی جی پا میں دے دوگ لو مٹھیائی کھالا پر نبی دی پڑی ہوئی دعا لکھ دیں اکربان جاواں صبح شاملوں پڑیا کرو اللہ پاکہ دینے جدو ہی مر جائے گا سمجھو جنتی مرے گا ایک بہت بڑا نیک آدمی نبی دی امت دا سیمپل سیمپل جاندے کیوں دا ذرا بولو کہاں نہیں سمجھے اے میں سمجھانا ہے نشانہ سیمپل ہو ہندہ ہے جو ساری دکان تم اچھی شاہ ہوئے اوبر سیمپل کی کر دینے دکاندار بار لڑکوں دینے او بولو جے صحیح اوہ کپڑا اوہ باقی چیزیں بار لڑکوں دینے کہ گھا کے بینداز جائے یہ سیمپل چنگا بے کے اور بھی سودالہ لے لے آئے میں قربان جاواں میرے نبی دی امت دا سیمپل کون ہے ابو بکر صدیق دنیا پیسے پاکے جے بانچ پلات مل لینڈی پھر دی ہے دنیا جے بانچ پیسے پاکے ہاں دکانہ مل لینڈی پھر دی ہے ابو بکر پیسے لاکے نبی دے غلام مل لہ رہی آسیم آیا ایک دن نبی پاک دے کو لیا گیا آندہ سونیاں میں نو ایسی دعا سکھا دے جلدی قبول ہو جائے دنالے رب رٹھا من جائے بول رٹھا آج دا مناؤنڈے ہو نا آمناؤنڈے ہو نا تھکت نہیں گئے چودر منٹ نبی اللہ علیہ السلام نے آکے کہہ رہے ہیں ابو بکر سونیاں دعا یاد کرا دے رب اٹھا ہویا من جائے آندہ نے اج پڑیا کر ربینی ظلمتو نفسی ظلمن کسیرم ولا یغفر الظلمبہ اللہ انتا فغفر لی مغفرتم من اندی کا وَرَحَمُنِي اِنَّكَ ظلمتو نفسی ظلمن کسیرم اللہ میں اپنیاں جاننا دے بڑے ظلم کر بیٹھا یہ دعا پڑھو گئے آنسو ہونگے آنسو ہونگے پیار آئے گا ربینی ظلمتو نفسی ظلمن کسیرم اللہ میں اپنی جان دے بڑے ظلم کر بیٹھا یہ تیرے بغیر کوئی ماف کرنوالا نہیں ہے تیرے بغیر کوئی رہم کرنوالا نہیں ہے تیرے بغیر کوئی خیر پونوالا نہیں ہے اللہ باغ دیا میرے بانیاں نال ابو بگر پڑھ دا گیا رب نرم ہوندہ گیا جنہ دا اللہ سردار بن گیا فربان جانوہ رات دن مسئلہ حلقی کیتا ہے جن دوہن لفظان چاہے مولوی بہت کچھ کر دینے میرا مسئلہ ہوندہ دوہن منٹان چاہے مسئلہ حلقی کیتا ہے کہ نبی اللہ کہ لو مافی کیوں منگ دے آئے تمام انبیاء نے ہاتھ کیوں جوڑے تمام نبی مافیاں کیوں منگ دے رہے اینی گناہ کر دے رہے ہیں گناہ ہوندوں پاک رہے کہ مافیاں کیوں منگ دے رہے تاکہ ساڑے دردے ود جانا کہ امتنو تعلیم ہو جائے امتنو تعلیم ہو جائے آج ایک خلاسہ میری ساری تقریب دا اللہ پاک کے دعا ہے اللہ امین کا قبول فرمائے بیٹا بند کر دو آج دے تمام علماء اکرام دے کیسٹ محترم جناب عبدرشید کیسٹ ہوس گلاج واہر مارکی کاموں کی اتھوں مل سکتے ہیں چیڑے ساتھی حاصل کرنا چاند اور محترم جناب عبدرشید کیسٹ ہوس گلاج واہر مارکی نظر مرکزی مسجد ایل حدیث کاموں کی اتھوں مل سکتے ہیں